السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل پر آج شریع مسائل میں ایک مسئلہ ہمارے چینل کو پسند کرنے والے اور دیکھنے والے حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سوال بڑا ہی اہم ہے سوال بھی سماعت کریں اور جواب بھی سماعت کریں اس لئے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو پوچھنے سے ہمارے نوجوان ہمارے گھر کے افراد ہمارے بزرگ شرم محسوس کرتے ہیں اس لئے یہ مسئلہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیش آپ کے مسلسل قطرات گرتے رہتے ہیں اور مسلسل ہوا خارج ہوتے رہتی ہیں تو یہ لوگ وضو کس طرح سے کریں گے اور نماز کس طرح سے ادا کریں گے شریعت نے ان کے بارے میں کیا آسانیہ محیہ فرمائی ہے جواب سماعت فرمائے یہ سوال بے شمار افراد نے ہمارے پاس میسج کر کے کیے ہیں اب جواب سماعت فرمائے یہ بیماری جسے سلسل بول کہا جاتا ہے اور مسلسل ہوا خارج ہونے والی دونوں کا جواب ایک ہی ہے تو جواب سن لے گوڑ سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ورنہ تو بے شمار ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جب ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کطرہ آتا ہے یا ہوا خارج ہوتے رہتی ہے عذروں پیش کر دیتے ہیں اور نماز سے دور ہوتے ہیں تو سنیں سلسل بول اور مسلسل ہوا خارج والوں ہونے والوں کے لیے شریعت نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاپ کی جگہ پر کپڑے اچھی طریقے سے تہہ کر کے رکھ لیں تاکہ پیشاپ کے قطرات اسی میں جذب ہو جائیں باہر نہ آئیں اور رکھنے کے بعد ایک انڈر ویئر پہن لی جائے اور احتیاط کے طور پر اس پر دوسری بھی پہن لی جائے تاکہ قطرات کے اثرات اوپر تک نہ آئے اس کے بعد جو کپڑے پہنتے ہیں وہ پہن لیے جائے اب وہ وضو کے لیے آیا جائے اور جب وضو کر لیا جائے تو وضو میں حالتیں وضو میں اگر ایک بھی قطرہ دو بھی قطرہ تین بھی قطرہ آ جائے یا نماز میں بھی قطرہ جاری ہو جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ لوگ اسی حالت میں نماز پڑھیں آسان اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ہر نماز کے لیے انہیں نیا وضو کرنا پڑے گا اگر حالتیں وضو میں بھی قطرات گرنے لگے یا ہوا خارج ہونے لگے تو یہ ان کا وضو مانا جائے گا پھر سے دوبارہ وضو کرنے کی ان کے لیے کوئی بھی حاجت نہیں ہر وقت و تلاوت کے لیے نیا وضو ہر نماز کے لیے یعنی زہر کی انہوں نے جو چارکت سنت چارکت فرض و دو سنت دو نفل پڑھ لی اس کے بعد جب اسر کی پڑھنے کے لیے جائیں گے تو نیا وضو مغرب کی پڑھنے کے لیے جائیں گے پیشہ کی پڑھنے کے لیے جائیں گے تو نیا وضو فجر کی نماز پڑھیں گے تو نیا وضو اگرچہ حالتیں وضو میں دوران وضو ہی ان کو یہ چیز پیش آجائے یعنی قطرہ گر جائے ہوا خارج جو جائے ان کے وضو کو یہ چیز نہیں توڑے گی ان کے لیے شریعت نے اجازت اطاع فرمائی ہے لہذا اب جو لوگ بار بار قطرات کی شکایت کرتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو گئی وہ معذور ہیں اور ان کے لئے اس طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو صحت و سلامتی اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ